بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چائے تو سب بناتے ہیں لیکن چائے سپیشل بھی ہوتی ہے آج کل تو ٹرینڈنگ پہ چل رہی ہے چائے کہ کوئی کسی قسم کی بنا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے لیکن جو پرفیکٹ چائے ہوتی ہے وہ کوئی نہیں بناتا تو چائے میں ڈلتا کیا ہے دودھ پانی پتی اور چینی تو چائے بن گی لیکن آپ لوگ اچھے طریقے سے کچھ ایکسٹرا بھی ڈال کر بنائیں تو چائے پینے کا پھر مزات ہے جو بندہ اچھی چائے پیتا ہے اس کا سٹینڈرڈ ہی کچھ اور ہوتا ہے تو ساسپر میں ہم نے ڈیڑھ کلو دودھ ڈال لی ہے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے کر لینا ہے گرم دودھ میں تھوڑا سا پانی ہے یہ خالص دودھ نہیں ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ملایا ہوا ہے اور یہ ڈیڑھ کلو ہے اب اس کو ہم نے اُبالنا ہے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ یہ چائے اگر آپ سردی فل سردی میں بنا کر پینے گے تو پھر بھی آپ کو سردی نہیں لگے گی یہ سردیوں کا طفا ہے تو جنابے والا دودھ ہو گیا گرم تو اب ہم نے اس میں ڈال لینی ہے پتی کالی پتی جو عام چائے والی پتی ہوتی ہے وہ ڈالیں گے اس کے بعد چینی ڈال لیتے ہیں حسب ضرورت اور اس کے بعد ہم نے ڈالنی ہے شکر چینی تو ہم اپنے مطابق ڈالیں گے جتنی بھی ہم نے ڈالنی ہے اور اس کے بعد ہم نے ڈال لینی ہے جناب شکر جی تو شکر بھی ہم نے ڈال لی اور اب ہلکی اسی آنچ پہ یہ پک رہی ہے اتنا زیادہ چولا تیز نہیں ہے ہلکی آنچ اس لیے رکھی ہے کہ یہ کچھا دودھ تھا یہ دودھ بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے پکتا رہے اور یہ ہے جنابے والا سونف سونف ہم نے ڈالی ہے سابت سونف ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو گرینڈر پاورڈر بھی بنا کر ڈال سکتے ہیں تو اگر سابت ڈال لیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ جب ہم نے اس کو پنہ ہے چھلنی کے ساتھ تو سونف نے باہر آ جانا ہے تو اس کو جنابے والا ہم نے اچھے طریقے سے پکا لینا ہے کسی قسم کی کوئی اور چیز اس میں نہیں ڈالی اس کو ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے پکا لینا ہے اس میں کمال کس چیز کا ہے صرف شکر اور سونف کا باقی تو پتی تو چینی تو عام چائے میں ڈلتی ہی ہے کمال صرف ہے سونف اور شکر کا یہ سردیو میں آپ لوگ بنا کر پیئیں تو یقین کریں کہ ایک چاہے صبح پی لیں تو پھر شام تک کوئی ضرورت نہیں ہوگی چاہے پینے کی یہ ہے سبز الانچی تین سے چار پانچ سبز الانچیاں ڈالنی ہیں جو بیج ہیں ان کو نکال کے ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو پکانا اچھی طرح ہے ہلکی آنچ پر پکانا ہے زیادہ تیز آگ نہیں یہاں پر کھولیں گے تو یہ جو میں آپ کے ساتھ کوئی بھی ریسپیز شیئر کرتا ہوں یہ کمرشل ریسپیز ہوتی ہیں یہ بھی کمرشل ریسپیز ہیں اگر کوئی چائے کا کاروبار کرنے والا کوئی بھی بندہ اس طریقے کی چائے بنائے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے یہ چائے اس کی بہت زیادہ بکھنے والی ہے انشاءاللہ تعالی کیونکہ اس کا ذائقہ ہی بہت ہے دوسری بات یہ ہے کہ دودھ تھوڑا سا آپ کا مارا بھی ہے مطلب پتلا بھی ہے تو پھر بھی چلے گا جب شکر ڈالی ہے اس میں سونف ڈالی ہے تو لانچیاں ڈالیں گی ہیں تو جنابے والا یہ چائے گاڑی خود بخود آپ کو لگے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی کافی زیادہ اچھا ہوگا دوسری چائے کے مطابق تو یہ ہم نے پھر سے شکر ڈالی ہے کیونکہ چائے چیک کی تھی تھوڑی سی اس میں کمی تھی میٹھے کی تو اس لیے ہم نے ڈال دی ہے دوبارہ سے شکر تو یہ کمرشل ریسپیز ہوتی ہیں جو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر آپ یہ گھر میں بنائے تو پھر بھی کوئی مشکل نہیں ہے گھر میں اس طرح کی چائے بنائیں کوئی بھی مہمان آ جائے تو آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ یہ چائے کس نے بنانا سکھائی ہے آپ کو ٹھیک ہے جی تو ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار یہ چائے بنتی ہے کسی قسم کا اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ مشکل ہے یا کوئی کسی قسم کا اس میں صرف اس میں چیزیں ایکسٹرال ڈالی ہیں شکر، سونف اور علانچی سب علانچی تو کافی زیادہ لوگ ڈالتے ہیں سونف نہیں ڈالتے شکر بھی ڈالتے ہیں لوگ لیکن بہت کم لوگ ڈالتے ہیں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ چائے کو ہلکی آنچ پر پکانا چاہیے جو لوگ تیز آگ کر کے جلدی جلدی سے چائے بنا دیتے ہیں وہ چائے کا کوئی مزہ نہیں رہتا ہلکی آنچ پر آپ چائے پکائیں تو پھر آپ ذائقہ چیک کریں تو اس کا کلر بھی آپ چیک کریں ماشاءاللہ ٹیسٹ بھی چیک کریں بنا کے تو پھر ہی آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جب جو بھی بندہ پیئے گا وہ واہ واہ ہی کرے گا تو اس میں آپشنل ہم نے چھوٹے چھوٹے بادام کٹ کے رکھی ہیں جو اس کے اوپر مطلب ڈال کر پینی ہے وہ اگر آپ کے پاس آویلیبل ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے باداموں والی چاہے پینی ہے اگر جس نے باداموں والی پینی ہے وہ تو کٹ کر اوپر ڈال لے نہیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اوپشنل ہے تو اگر آپ ریسٹورنٹ پہ چائے کا کام کرتے ہیں تو اس طرح کی چائے سو ارپے میں بکتی ہے ٹھیک ہے سو نہیں تو اسیر پہ تو ضروری ہوتا ہے اس کا تو جس بندے کو آپ پلائیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہی دوبارہ آپ کے پاس اس طرح کی چائے بھی نہیں آ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ گھر میں بھی بنائیں تو پھر بھی تو ماشاءاللہ کیا بات ہے تو بہت شکریہ ویڈیو اچھی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں جی جو لوگ چائے پی رہے ہیں تو واہ واہ کر رہے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے تو کیا کیا اس میں چائے میں کوئی اتنا کوئی فارمولہ نہیں ہے کسی قسم کا صرف بنانے میں تھوڑا سا فرق ہے آپ لوگ بھی اس طرح بنایا کریں چائے ایک بہت ہی سپیشل چیز ہوتی ہے اگر ہم لوگ اس کو اچھے طریقے سے بنائیں تو پھر